سرکار شعیب العلیہ کا مزار صریف بنا nickname ہے الحمدللہ میں بھی اسی دارالارل فیض حسول کا پروردہ ہوں حافظ آنور علی ابھی جہاں مقابت دار رہے ہیں محیم کو زیر تعلیم ہے بہت سے ہمارے علمائی صریف احترام ہیں جو فیض حسول کے پروردہ ہیں آج بھی وہاں تقریباً 500-700 بچے رہ کے متر میں کھانا کھاتے ہیں آہو تاری باتو سرکار شعیب العلیہ کہاں کے رہنے والے ہیں کیا آپ دھارتنار کے رہنے والے ہیں کیا آپ کے براو شریف کے رہنے والے ہیں نہیں مسلمانوں جب ہسٹی دی اٹھائی جاتی ہے تو دیکھنے کو کیا ملتا ہے سرکار شعیب العلیہ رہنے والے نان پارہ بہرائچ کے ہیں مگر اللہ اکبر جب براو شریف نے اپنے قدم کو رکھا ہے اور سرکار علیہ حضرت خام میں آئے ہیں اور خام میں آئے ہیں کے بعد کہا یار علی یہاں ایک مدرسہ ہونا چاہیے یہاں ایک ادارہ ہونا چاہیے سرکار شعیب العلیہ نے بنیاد ڈالا شروع کیا تو کیا رکاوٹیں نہیں آئی تھی کیا تکلیفیں نہیں آئی ہیں اللہ اکبر جو ہسٹی دی پڑھے وہ جانتے ہیں جو آج وہاں زیر تعلیم ہیں وہ جانتے ہیں جو وہاں کے پروردہ ہیں وہ جانتے ہیں اللہ اکبر فیض الرسول بران بریف کو کائن آرنے کے لئے سرکار شعیب العلیہ نے جب اپنا نیت اچھا کیا اور بنیاد ڈالا ہے اللہ اکبر کفاروں نے اینی سے زور لگا دیا ہے کہ آنے والا نانپارہ کا ہے آنے والا ایک فقیر ہے آنے والا ایک گرویس ہے اتنے دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے بران شریم میں یہاں امارتیں کھری کرنا چاہتا ہے کیا اپنا گھر بنانا چاہتے تھے اللہ اکبر نہیں سرکار شعیب العلیہ کا خواب ایک ہی تھا کہ آج میں اگر مصیبتوں کے پہاڑ کو اپنے اوپر برداشت کر کے امارتیں تعمیر کر دیتا ہوں کل میری امت کے نوجوان میری امت کے بیٹے جب یہاں سے حدیث و قرآن پڑھ کے یہاں سے نکلیں گے تو پھر اپنے گھر کے مالدار میں ہی قوم اور امت کے رکھالے کہلائیں گے سبحان اللہ بے شاہد ہے قوم اور امت کے رکھالے کہلائیں گے اللہ اکبر آج جا کے دیکھ لو فیض الرسول کا ہاتھا آج جا کے دیکھ لو فیض الرسول کی پونڈ میں کفاروں نے ایڈیا لگا دی تھی کہ یہاں پہ فیض الرسول نہیں قائم ہو سکتا ہے یہاں پہ امار نہیں قائم ہو سکتا ہے یہاں پہ مدارس نہیں بن سکتا ہے اللہ اکبر ایسا پروگنڈا کیا تھا کہ آپ یہ لوگ بھی متاثر ہو گئے تھے ہو نہ ہوئی تنے دور سے آیا ہے یہاں بہانا چاہتا ہے یہاں اپنی جاگیر بنانا چاہتا ہے یہاں قدم جمانا چاہتا ہے لیکن اللہ اکبر جب دل میں نیت اچھی ہوتی ہے جب خیل صلی اللہ ہی اپ ہوتی ہے جب کوئی کام اللہ ارسول کے رضا کے لئے ہوتا ہے پھر مسلمان و حال یہ ہوتا ہے آپ ایک قدم اٹھاؤگے اللہ اسماع پیدا کرتا چلا جائے گا آپ دوسرا قدم اٹھاؤگے اللہ راستہ پیدا کرتا چلا جائے گا اور دنیا کو آپ بتا سکھو گے کسی نے فہامی نہیں اگر چوتا سینے والا چپل سینے والا نیت اچھی لے کر دین کا کام کرنا چاہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے جس طرح ہاتھ فیض و حضول کی امارتے چمک رہی ہیں دنیا کا ہر مسلمان جب امت کے لئے کرنا چاہے گا تو اللہ اس کی مدد بھی کرے گا اور غیب سے اسباب بھی پائے نارے تکبیر نارے رسالت جشن معراج النبی فیضان حضور شعب الاولیاء فیضان حضور شعب الاولیاء نارے تکبیر نارے رسالت